ورلڈ بینک کے عداد و شمار کے مطابق پاکستان میں گزشتہ اور حالی اصال کے دوران آنے والے سعلابوں کی وجہ سے معاشی ترقی کی شرعہ جو 4.5 فیصد پر ہونے کی توقع کی جا رہی تھی اب 2.5 فیصد تک آ سکتی ہے مالی سال 2010-2011 میں ملکی برامدات اور سمندر پار پاکستانیوں کی طرف سے بھیج جانے والی رکوم میں اضافے کی وجہ سے پاکستان کے ذریعہ موادلہ کے زخائر بلند سطح پر ہیں مگر مبسرین کہتے ہیں کہ حکومتی خسارہ ایک بڑا مسئلہ ہے جس کا اثر توانائی کی ضرورتیں پوری کرنے کے سرکاری اہداف اور سنتی شعبے پر پڑھ رہا ہے کیونکہ اس وقت پاکستان کی جو انڈسٹری ہے وہ 50% کپاسٹی پر کام کر رہی ہے صرف آپ کو ایک مثال دوں گا کہ جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے عام طور پر اس میں دو ملین لوگ کام کرتے ہیں آج کیونکہ وہ آدھے کپاسٹی پر کام کر رہے ہیں اس لیے ان کی کپاسٹی بھی ایک ملین لوگوں کی ہے تو انیمپلائیمنٹ ایک ملین کی ہو چکی ہے ابھی جو لوگ کام کر رہے ہیں اس کے سامنے اگر آپ لائیں وہ نمبرز کے جو جوان لوگ اب آ رہے ہیں جاب پول میں ان کے لیے کوئی امید ہی نہیں عابد حسن ایف بی آر ٹیکس اصلاحات بورڈ اور پاکستان ایکنامک ایڈوائزری کمیٹی کے سابق رکن ہیں وہ کہتے ہیں کہ غیر ملکی امداد اور کرزوں کا بڑا حصہ اداروں کی کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ معیشت اور عام آدمی کے حالات زندگی میں بہتری امداد سے نہیں سیاسی فیصلوں سے آئے گی تو یہ نکامی باہر کے لوگوں کی کام ہے جو وہاں لوگ حکومت میں ہیں اس حکومت میں پچھلی حکومت میں اس سے پچھلی حکومت میں جو غریب عوام ہیں اس کے لیے حکومت ایڈوکیشن یا ہیلتھ یا صاف پانی یا جوبز ان کے لیے کیا کر رہی ہے اور انفوجنٹلی اس سارے ان سب ایریز میں کافی نکامی رہی ہے معاشی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستانی معیشت گزشتہ تین سال سے بہتری کی جانب بڑھنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن پاکستان کی منڈیوں اور مالی اداروں پر عالمی معاشی بہران کے اثرات کے وجہ سے معیشت کی بہتری کی رفتار سست رہی ہے جبکہ پاکستان میں سیکیورٹی مسائل کو بھی معاشی بہتری کی راہ میں رکاوٹ قرار دیا جاتا ہے امریکہ نے گزشتہ ایک سال میں پاکستان کو ایک اشاریہ دو ارب ڈالر کی امداد دی ہے جس میں سے پچاس کروڑ ڈالر معیشت کی بہتری کے لیے تھے شجا نواز کہتے ہیں کہ یہ امداد اٹھارہ کروڑ سے زائد آبادی کے ملک کے لیے اتنی زیادہ نہیں امداد کی اگر مقدار آپ دیکھیں تو پاکستان کے لیے بہت کم ہے کیری لوگر کا بھی ذکر کیا گیا آج ہمارے سیشن میں اور لونز اغیرہ کا بھی یہ کیری لوگر بھی ایک اشاریہ دو بلین ڈالر ایک سال میں اس کے برعکس آپ دیکھئے کہ پاکستان کی رمیٹنسز جو پاکستان کے اپنے محنت کاش عوام جو دوسرے ممالک میں کام کر رہے ہیں وہ بارہ سے تیرہ بلین ڈالر ہر سال بھیج رہے ہیں تو ایڈ کا ایک ہاتھ ہے لیکن اتنا وزن نہیں ہے ماہرین خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ آنے والے دو یا تین سالوں میں پاکستان کو قدرتی گیس کے بہران کا بھی سامنا ہو سکتا ہے جس کے لیے ابھی سے منصوبہ بندی کرنی ہوگی موسرین کے مطابق اگر بین الاقوامی برادری پاکستان کو توانائی کے شعبے میں ترجیحی بنیادوں پر مدد فراہم کرے اور پاکستانی حکومت تعمیراتی منصوبوں سے کچھ عرصے کے لیے رقم نکال کر اسے توانائی کی ضروریات پوری کرنے پر صرف کرے تو معیشت کی ترقی کی رفتار بہتر کی جا سکتی ہے محمد عاطف اردو وی او اے واشنگٹن